پٹلے پتر میں رہ کر فاہیان نے تین سال محنت کر پہلے سنسکرود کا ادھین کیا اس کے پچھات انہوں نے سورنگاما سترہ کو چینیز میں بھاشان تریت کیا فاہیان بہت دیس مہانے سے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہاں دور دیشوں کی راپیاریوں کے لیے رہنے کی جگہ اور اچھا ہیل کر دیا جاتا تھا بھارت میں آٹھ سال کے ادھین کے پچھات فاہیان کو لگا کی اب شری لنکہ جا کر بھدیس گرنطوں کا ادھین کرنا چاہیے تب انہوں نے اپنے سارے گرنطوں کو ایک واپری جہاز پر لادا جو تامرہ لپتی سے شری لنکہ جا رہا تھا لیکن ان کے ساتھ ہی تاؤ چینگ نے بھارت میں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا فاہیان نے شری لنکہ میں چار سال گزارے اور وہاں بھدیس گرنطوں کا ادھین مبھاشان تر کیا آخیرکار فاہیان نے ستتر سال کی عمر میں شری لنکہ سے چائنا جانے کا من بنا لیا ایک واپری جہاز جو شری لنکہ سے جاوا جا رہا تھا اس پر فاہیان نے اپنے سارے گرنط لاد دیئے جاوا جانے سے پہلے ان کے جہاز کو ایک بہت بڑے سمدری طفان کا سامنا کرنا پڑا جہاز میں جب پانی بھرنے لگا تو جہاز میں جو بھی بھاری بھر کم سامان تھا اسے سمندر میں فیقا جا رہا تھا اس وقت فاہیان نے بھدیس گرنطوں کو چھوڑ کر اپنا سارا وقتیقت سامان سمندر میں فیق دیا شری لنکہ سے جاوا جانے کے لیے ان کو نبی دن کا سمجھ لگا تھا چھے مہینے پچھات وہا جاوا سے چائنا کے لیے نکل پڑے ستر دنوں کے بعد وہاں پوروی چائنا میں ستھت سویں زونگ نامک پندرگاہ پر اترے وہاں پر ان کا دھوم دھام سے سواگت کیا گیا وہاں کے جو راجہ تھے انہوں نے فاہیان کو بلا کر سمانیت کیا let's have a look what is the faheyans contribution to the asian buddhism and the culture after arriving back in china in 412 ad faheyan wanted to go southward but a local chief persuaded him to stay for a winter faheyan said my mission is to search for buddhist scriptures and to spread buddhism this is the reason why i devote myself to the dangerous pilgrimage میں اس لئے نہیں فاہیان ، میں اس لاکھ سے چھنٹ کا کاری اور دون ذہن کی بتا ہے۔ پاہیاں ایک بھلی جنکہ اور ادمیتا ہے۔ مجموعہ نہیں دیتا ہے رہے گوڈھا بنائی بھلی شانکرد و شنگ نیب بھدارت آلکی نیب کو گلی رہا ہے۔ فاہیان چھنکردے اور اور ایم بھلی شانکرد بنائی بھلی ایم کروڈ شنگ گرزیل کرنیا۔ Maha Sammagika Vinaya Samyuktabi Dharma Rudhaya Shastra Vaithulu Nirvana Sutra Maha Sangha Sila Zazang Sutra Most of the Sila Vinaya scriptures in Chinese Buddhism are from Fahiyan's pilgrimage to India. Fahiyan's travel records are important historical resource for several reasons. Firstly they provide meticulous accounts of the nature of the Buddhist principles, rituals and monastic institution in South, Central and South East Asia. Second, they contain vital information about the social and political conditions in South Asia and kingdoms situated on the routes between China and India. Third, they offer remarkable insights into cross-cultural perception and interactions. Four, his record of the of Buddhist Kingdoms was the first eyewitness account of Buddhist practices and pilgrimage sites in Central and South Asia written in Chinese. These are the most successful policies that put up on the The